امید کرتی ہوں آپ سب خیر و حفیث سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے اولاد آدم علیہ السلام اور پسہ حابیر و قابل کا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام کو کسیر اولاد عطا فرمائیں سوری نیسا نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں اپنے پرولدگار سے درو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کسرس سے مرد عورت پیدا کر کے روئی زمین پر پھیلا دیئے اور اللہ سے درو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو اور قطع رحمی سے وجہو کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نیس فرمایا سوری آراف میں اور جب تمہارے پرولدگار نے بڑی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا یعنی ان سے پوچھا کہ کیوں میں تمہارا پرولدگار نہیں ہوں وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں کہ تُو ہمارا پرولدگار ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ آیات کے مطالب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالب سوال کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر ان کی پشت پر اپنا دائیہ ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی اور فرمایا میں نے ان میں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد زاہی فرمائی اور ارشاد فرمایا میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب عمل کس لیے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیر دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے عمال میں مجھول کر دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے جمہور علماء رائے رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا گیا تھا انہوں نے اس حدیث سے بھی استدال کیا ہے جو حضرت عنات بن مارک عزی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مرمی ہے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال مدالت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر وہ سب دے دے گا وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو اس سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تو اس سے ایک بادہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرط نہیں کرے گا لیکن تو نے پھر بھی شرط کرنے پر ہی اضرار دیا مذکورہ بالہ آیات کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبی بن خاہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی تاپت دی وہ بولنے لگے تو ان سے احد و پیرمان لیا اور انہیں خود ان پر گوہ ٹھہر آیا فرمایا کیا میں تمہارا لگ نہیں انہوں نے کہا ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو گوہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گوہ بناتا ہوں تیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں اس کا علم نہ تھا یاد رکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں میرے ساتھ شرک نہ کرنا میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں تمہارا وعدہ و ایمان یاد درا کر تمہیں اس کے خلاف ورزی کی سزا سے ٹرائیں گے اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا انہوں نے کہا ہم رواہی دیتے ہیں کہ تُو ہمارا رکھ اور ہمارا معبود ہے تیرے سوا ہمارا کوئی رکھ یا معبود نہیں چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیر احکام کا اقرار کیا اللہ نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو بلند کیا اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں امیر غریب خوبصورت اور بدصورت افراد نظر آئیں انہوں نے عرض کی یا رکھ کاش تُو ان سب کو برابر کر دیتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر کی نظر آئے جو روشن چلاہوں کی طرح بنا ہوئر تھے ان سے رسالت اور نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا اسی دوسرے محشاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے پیغمبروں سے اہد لیا اور تم سے اور مو اور ابراہیم اور موسیٰ اور پڑیم کے بیٹے عیسیٰ سے اور اہد بھی ان سے پکا وعدہ لیا اور اشار باری تعالیٰ ہے تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا مو کیے ہوئے چلے جاؤ اور اللہ کے فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو اللہ کی بنائے ہوئی فطرت میں تاغیر و تبدیل نہیں ہو سکتا اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ محمد بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والا ہے اور مزید فرمایا اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں اہد کرنے پر نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو فاسق ہی دیکھا حضرت ابو برائدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آگ کی پشت پر ہاتھ پیدا تک قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آگ کی پشت سے زاری ہو گئی اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دیکھا آدم علیہ السلام نے کہا یا رب یہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہیں آپ کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھے لگی فرمایا یا رب یہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں سے ایک آدمی ہے جس کا نام دعوت علیہ السلام ہوگا فرمایا یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرد کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساٹھ سال آدم علیہ السلام نے فرمایا اسے میری عمر میں سے چالیس سال عطا فرما دے جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا انہوں نے فرمایا کیا میری عمر میں سے چالیس سال باقی نہیں اس نے کہا کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے دعوت علیہ السلام کو نہیں دے دیے آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی آدم علیہ السلام بھول گئے آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوئیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئیں آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی قیم صدر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے نومان یعنی عرفات کے مقام پر اہد لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی ہیں ان کی پشت سے نکالا انہیں اپنے سامنے چھوٹیوں کی طرح پکھیر دیا پھر ان سے برائے راست کرام کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہو انہوں نے کہا یقینا ہے ہم دواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبادا تم قیامت کے دن کہو ہمیں تو اس کا علم ہی نہ تھا یا کہو ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو انہی کی اولاد تھے اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کی آمار کی وجہ سے تباہ کر دیگا کیا آدھا ہو ہوا نے سلام کے ہاں چندت میں اولاد ہوئی تھی یا نہیں اس میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ ان کے سب اولاد زمین ہی پر پیدا ہوئی دوسرا قول کے مطابق ان کے کچھ بچے جہنت میں بھی پیدا ہوئے تھے جن میں قابیر اور ان کے بہن بھی شامل تھے تاریخ تبری میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لگا اور ایک لگکی پیدا ہوتے تھے اور انہی یہ حکم تھا کہ ہر لگکے کی شادی دوسرے لگکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لگکی سے کریں اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو قابیل اور حابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدم کے بیدوں بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کے جناب میں کچھ نیازیں چڑھانی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہو گئی تب قابیل حابیل سے کہہ رہے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے کہا کہ اللہ پر ہی اس گاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو میرے گناہ میں بھی مانخوص ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی تربیر دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا اب اللہ نے ایک قوہ بھیجا جو زمین کو خریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے افسوس مجھ سے اتنا بھی نہ ہوں تکا کہ اس قوہ کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا پھر وہ پیشمار ہوا یہاں پر ہم المعصف کے ارشادات کا خلاصہ بیان کریں گے مطلب صحابہ قرآن وزی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے ہیں حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا اعادہ کیا اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کے بجائے خود اس سے ہو جائے آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دیں اس نے ارکار کیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا حابیل بھیر بگریاں پارتا تھا اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا حابیل نے اپنی خیتی میں سے فسر کا ایک گھٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا آسمان سے آب اتری اس نے حابیل کی قربانی کو کھا دیا لیکن حابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا اسے غصہ آگیا اس نے کہا میں ضرور تجھے قدر کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پریزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے ابو جعفر رحمت اللہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہتے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی قابیل کی نہیں ہوئی تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا اس کی قربانی اس لئے قبول ہوئی کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھنکی دی ایک رات حابیل کو جانوہ چلاتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے اسے کیوں دیر ہوئی ہے وہ گیا تو اسے حابیل میرے گیا اس نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی میری نہیں ہوئی اس نے کہا اللہ تعالیٰ اہل دقویٰ سے قربانی قبول فرماتا ہے اس پر قابیل کو غصہ آ گیا اس کے پاس دوہے کی کوئی چیز تھی اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا معذرمانی فرمایا حابیل سو رہا تھا قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر پجل دیا باز اور ماں فرماتے ہیں بلکہ اس نے زور سے اس کا گلہ موٹا اور تریندوں کی طرح اس نے دانتوں سے کٹا جس سے وہ فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا مجھے تو اللہ رب العالمین سے در لگتا ہے اس سے اس کے اچھے اخلاق خدا خوفی اور خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے اس کا تقوی بھی ظاہی ہوتا ہے کہ اس کے بھائی نے جو ذاتی کرنے کا ارادہ کیا تھا اس نے بدلے میں ویسی برائی کرنے سے پرہیز کیا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مسلمان تروارے لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں تو قضل اور مقتول دونوں جہنمیں ہوتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو قاتل ہیں اس لئے سزا کا مستحق ہے مقتول کر کیا معاملہ ہے کہ اس مسلمان کو بھی سزا ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی شریخ خواہش تھی کہ اپنے ساتھی کو قضل کر دے حابین نے مزید کہا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوز ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا حالانکہ میں تجھ سے زیادہ خوبی اور مضبوط ہوں باوجود کی تُو نے ایر ولد کام کا پوختہ ارادہ کر لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو پہلے جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سرے حضرت مجاہد صدی ابن جرین اور دیگر علمائے میں اسی کی یہی تشمیح کی ہے حضرت عبداللہ بھی عمرو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا پسا میں اللہ کی ان دونوں میں سے مفتول زیادہ طاقتور تھا لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تاکہ ہی گناہ کا مرتقب نہ ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کی قتل کرنے سے مقتول کے سارے گناہ قاتل کے نام آمان میں منتقی ہو جاتے ہیں جیسے کی بعض لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا ہے ابن جرین رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قول یعنی مقتول کے سارے گناہ کے غلط ہونے پر اجمار ہیں لیکن قیامت کے دن بعض افراد کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ قاتل کے ساری نکھیہ دے کر مقتول کا پورا حق عدہ نہ ہو اس لئے مقتول کے اتنے گناہ قاتل کی طرف منتقی ہو جائیں جن سے حساب برابر ہو جائے جیسے کی دوسرے مظالم کے بارے میں صحیح حدیث میں مذکور ہے اور قتل بہت بڑے مظالم میں شامل ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی گئی تو اس فتنہ کے ایام میں حضرت ساتھ بن ابھی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک فتنہ برپا ہوگا اس کے دوران میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دورنے والے سے بہتر ہوگا حضرت ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لئے میرے گھر میں گزائے تو کیا کر مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا یہی حدیث حضرت حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مرمی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں آدم علیہ السلام کے بہتر بیٹے کی طرح بن جانا سنین اربا میں یہ حدیث حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روائے سے موجود ہے حضرت عبداللہ بن مصموت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بھی ظلمان قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا جس نے قتلٰ درنت ہے جس نے قتل کی طرح بھی ملتا ہے